الحمدللہ الخدمت جو ایک کمرے سے شروع ہوئی تھی ایک فرد سے شروع ہوئی تھی ایک تناور درق کی صورت اختیار کر چکا ہے لاکھوں زندہ دل پاکستانیوں کے ہوتے ہوئے تم اکیلے نہیں پلوٹ اتیا کیا ہے 120 سکوائر یارڈ کا جس کی مالیت ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بار محمد علیم شیخ مرعون صاحب اورفن کیر پروگرام قیمت میں 48,048 ایوب صاحب ہیں انہوں نے 90 لاکھ روپے قیمت کا ایک پلوٹ ہے وہ اتیا کرنے کا اعلان کیا ہے ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے بڑی بڑی گاڑیاں خریدی سب کچھ کیا لیکن مجھے زندگی میں سب سے دہا خوشی اس وقت ہوئی جب میں نے ایک بچے کو سائیکل دلائی اور جو میں نے اس کے اوپر خوشی دیکھی جو تأثیرات دیکھے میں اس کو آج تک اپنے دل کے اوپر محسوس کرتا ہوں ایک چیز جو مجھے سب سے خوشی ہوئی تھی میری سائیکل دلانے سے وہ شاید مجھے کوئی اپنی گاڑی خریدنے سے بھی نہیں ہوئی ہے ایک چیز جو مجھے سب سے خوبصورت اس میں لگی اس کا تذکرہ میں ضرور کروں گا وہ مواقعات پروگرام ہے کسی فرد کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دینا یا کسی فرد کو اس قابل کر دینا کہ وہ دیگر بہت سارے لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے اور ان کے روزگار کا بندوبست کر سکے رضا صاحب ہیں یوکے سے دو یتوئی بچوں کی کفالت دو لاکھ چالیس ہزار روپے اللہ کے بندے ہیں اور انہوں نے اپنا نام ظاہر کیا بغیر ایک کار ہے سات لاکھ روپے جس کی مالیت ہے وہ آتیا کی ہے بیگم صاحبہ انہوں نے کوئی چار سو اسکوار ایڈ کا پلوٹ دیا ہے ہمیں جس کی مالیت اس ٹائم پانچ کروڑ روپے ماشاء ان کی آنکھوں کی چمک آپ محسوس نہیں کر سکتے اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ جب ہم کسی یدین کسی بچے کو کسی بیوہ کے بچے کو اپنے سکول میں لے کر آتے ہیں اور اس کی بہترین تعلیمات تربیت کروڑا حافظ انٹرپرائز چتیس لاکھ روپے ان کی طرف سے الخدمت کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم ٹوکن آج دینا چاہتے ہیں تو ندیم صاحب سے ایک پیسٹر کے واج ہے ٹکٹر عبد الرشید صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کی طرف سے پانچ ملین تائر سلطان سیپ فاؤنڈیشن سے پندرہ لاکھ روپے امید ہمیشہ قائم رہتی ہے امید آج بھی الخدمت کی اس تقریب میں قائم ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور جو ابھی آپ نے کارٹس پڑھ کے سنائے جن محبت کرنے والوں نے اعلانات کیے یہ الخدمت ایک ادارہ ایک نام میں سمجھنا ہوں ہر طریقے سے مطلب ایک ایسی ٹیم ہے جس کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے آپ کہیں بھی کوئی بھی سپورٹ کریں گے واقعی اچھا تو اس رب نے دینا ہے بالکل ہی دے گا وعدہ بھی کیا ہے لیکن ہم سب کا یہ فرض ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی بھی لیول پر ان چیزوں کو آگے بڑھائیں مچی ہے دھوم میری شاعری کی میری محنت نتیجہ پا گئی ہے نکل آئے خوشی سے میرے آنسو مجھے پتے کی پرچی آ گئی ہے لیکن جو یہ بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے حضرت اللہ آپ کے کار خیر میں برکت دے آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور آپ اسی طرح اسی جذبہ خدمت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہو اور قوم کی اور ملت کی خدمت کرتے رہے ہیں کمانڈر زلفکار صاحب ایک لاکھ افت فاطمہ صاحبہ چار لاکھ سانی اینڈ کمپنی یہ بھی چودہ اشاریہ چار ملین کا اماؤنٹ ہے جو کہ انہوں نے دیا ہے مقبض کا میری توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے لوگ آگے آ کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس جس نے بھی اس کار خیر میں آگے بڑھ کر کے اپنا حصہ ڈالا ہے اس کے اس جذبے کو اس کانٹریبیشن کو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے اس کام میں برکت عطا فرمائے اور مزید لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھا سکے سعید احمد صدیقی صاحب ان کی طرف سے دس ہزار ریال ہیں چارٹی آسٹریلین انٹرنیشنل چھے ملین ساٹھ لاکھ ان کی طرف سے پاکستان مایکرو بیولوجیکل اسوسییشن اور یہ پانچ لاکھ روپے انہوں نے دیا ہے جو کہ اس پروگرام کے اخراجات کی مد میں انہوں نے دیا ہے نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسا ٹیسٹ جو پاکستان سے باہر جاتا ہے وہ پاکستان سے باہر جائے الخدمت کو کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ ٹیسٹ یہاں پر ہونا چاہیے ایک تیرہ کروڑ کی مشین ہے جو ایمیرائی مشین کے لاتی ہے اور ایک ہے سات کروڑ کی سی ٹی سکین مشین تمنہ ہے کہ کاش ہماری ان دو مشینوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا کوئی اٹھے کوئی تحریر بھیج دے کوئی کارٹ بھیج دے کوئی اپنے کسی رشدار کو فون کر دے اور کہے کہ بھئی یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا اگر یہ ہو گیا تو ایک اور تمانیت کے ساتھ ہم جائیں گے ورنہ جتو جہود تو جاری ہے اور جہاں اتنے سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے